تو آج کے ماں باپ بڑے جاہل ہیں ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں میں کہا تو انتہائی جاہل ہیں ساری مائے سکول ماسٹر بنی ہوئی ہیں بھٹھوک کی جاؤ ڈنڈے ماری جاؤ بس ایک دن اس موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا ہوا تھا تو ان کا ہاتھ داڑی پہ پڑ گیا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ وقال النبی صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرة وقال النبی صل اللہ تعالی علیہ وسلم ترکتکم آلا محجتن بیضا لیلوہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا حالک او کما قال صل اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی نے انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش رکھی ہے ہر چیز کو بہتر بنانا خوبصورت بنانا اس میں آگے سے آگے بڑھنا یہ انسانی ایک فطرت ہے اب جانوروں کی پرندوں کی زندگی دیکھیں جیسے آج سے ہزار سال پہلے کوہ گھونسلہ بناتا تھا آج بھی وہ ویسا ہی بناتا ہے جیسے گائے اپنے گوبر پر بیٹھ جاتی ہے ویسا ہی وہ آج بھی بیٹھتی ہے جیسے سام پہ سراخ بناتا ہے بل بناتا ہے اس میں بیٹھتا ہے وہ آج بھی ویسا ہی بیٹھتا ہے انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اپنے طرز زندگی میں آج بھی اسی طرح ہے جیسے وہ آج سے دس ہزار سال یا دس لاکھ سال پہلے تھے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر خوب کی تلاش ہے بہتر اس سے بہتر اس سے بہتر اور ہر چیز کو خوبصورت بناتا ہے اور خوبصورتی اس کی کمزوری ہے انسان حسن پرست ہے اس کو خوبصورت چیز کھینچتی ہے آپ چھوٹے بچے کو بھی مسکرا کے دیکھیں تو اس کا چیرہ کھل جاتا ہے کہ آپ انہوں کو اس خوبصورت انداز دیا اور اسی کو آپ آنکھیں دکھائیں اور چہرے پہ غصے کے آثار پیدا کریں تو وہ رونے لگ جاتا ہے لنکہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے اتنی چھوٹی عمر سے یہ نیچر بیدار ہو جاتی ہے کہ خوبصورتی کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے جب وہ فیرون نے موسیٰ علیہ السلام آئے نا تابوت میں تو فیرون نے کہا انہو قاتلی یہی ہے مجھے قتل کرنے والا تو آسیہ نے کہا ایک تو چھوڑ دے اتنے تم نے مار دیے ایک تو چھوڑ دے تیری میری آنکھوں کی تھنڈک بنے تو اس کے کہنے پہ چھوڑ دیا تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا ہوا تھا تو ان کا ہاتھ دھاڑی پہ پڑ گیا فیرون زور لا بیٹھا دھاڑی نہ چھوڑا سکے اس نے آسیہ نے پھر منت کی نہیں نہیں بچہ ہے انہوں نے کہا میں اس کا انتہان لیتا ہوں تو ان کے سامنے سرخ یاکوت رکھا اور سرخ انگارے رکھے اگر تو اس نے یاکوت پہ ہاتھ ڈالا تو یہ وہی ہے جو مجھے مارے گا انگاروں پہ ہاتھ ڈالا تو جو پھر بچہ ہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب دونوں آئے تو انہوں نے یاکوت کی طرف ہاتھ بڑھایا جبریل نے آکے یوں کر دیا اور انگاروں پہ ہاتھ ڈال دیا تو انہوں نے ایک انگارہ موں میں ڈالا تو زبان توتلی ہو گئی وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِ میری زبان میں لکنت ہے یہ انسان کے اندر ایک خوبی ہے یہ ہر چیز میں خوبصورت ہی شاہتا ہے اچھا اس کے پاس یہ علم تو ہے کہ گھر کیسے خوبصورت بنانا ہے یہ ہول کیسے خوبصورت بنانا ہے یہ کپڑے کیسے بنانا ہے یہ چشمہ کیسے بنانا ہے گھڑی کروڑوں روپے کی گھڑیاں وجود میں آگئی ہیں گھڑی کیسے خوبصورت بنانا ہے کارپٹ کیسے خوبصورت بنانا ہے زندگی سے ریلیٹر ہے حتیٰ کہ یہ جو کھانے پر سلاد رکھتے ہیں اس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے اس پر بھی پی ایش ڈی ہو رہی ہے اور اس کے بھی ماہر ہیں اور کمرے میں رنگ کیسا ہونا چاہیے اس کے بھی ماہر ہیں کہ یہ ٹائل یہاں لگاؤ یہ رنگ یہاں لگاؤ لیکن ایک خلا ہے بڑا زبردست جو یہ نہ اس کے پاس علم ہے نہ ہی اس کو سیکھ سکتا ہے وہ ہے کہ زندگی کیسے خوبصورت زندگی بالکل الگ چیز وہ کیسے خوبصورت یہ بھی ایک ڈھانچہ ہے جس کے اندر میری زندگی قید ہے ہم اپنے اپنے قید خانے میں ہیں ہمیں دیکھنے میں موت خوفناک نظر آتی ہے ہر مرد عورت کو نظر آتی ہے لیکن اگر اللہ راضی ہے نا تو اللہ کی قسم موت چھٹی ہے ہفتہ اتوار بچوں کو چھٹی ہوتی ہے کیسے رات کو مزہ لے رہے ہوتے ہیں کل چھٹی ہے کل چھٹی ہے اور میں جب سکول پڑھتا تھا یہاں سنٹر مولل سکول میں تو پڑھائی کا شوف تو تھا نہیں باپ کا ڈنڈا تھا بہتے انہوں ڈاکٹر بنا منایتے پڑھتے 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 تو میری آخری جو ہوتا تھا ہمارا پیریڈ وہ بریک کے بعد دو ہوتے تھے بریک میں ہم حسل والے لڑکے کھانا کھاتے تھے کھانا کھا گیا تھے پہلی شوق ہو نہیں روٹی کھا کے اور بوری بن گئے تھے پہ اونگ دے تو میرے کان لگے ہوتے تھے کہ وہ آخری بیل کب بجے اور ہمارا وہ تھا اس وقت پی ان منشی خان اس کا نام تھا منشی خان لمبا قد پٹھان تھا تو ٹیچر کیا کہہ رہا ہے میں نے کچھ پتا کیا وہ سمجھا رہا ہے کیا وہ بتا رہا ہے میرے کان ادھر لگے ہوتے تھے وہ ٹن کیسے لے ہونے جو ہی وہ ٹن کی آواز آتے ہی تو میں سب سے پیچھے بیٹھتا تھا کہ استاد کی نظروں میں نہ رہوں تو میں وہاں سے نعرہ لگاتا چھٹی اور ایک جمپ لگاتا تھا چھٹی کا تصور کتنا اچھا ہے میرے رب کی قسم اگر اللہ راضی ہے جاتے ہوئے اگر ہم سے اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں اور موت چھٹی ہے ہمیشہ کے دکھوں سے انسان نجات پا جاتا ہے لیکن چونکہ اس کا منظر خوفناک ہے گلتا مردہی عورت وہ تارک جمیل کی وجہ میت کہلانے لگتا ہے ڈیڈ باڈی کہلانے لگتا ہے کوئی بھی نہیں کہتا مولانا تارک جمیل دی منجی چھاؤ کہتے ہیں ڈیڈ باڈی اٹھاؤ میت اٹھاؤ وہ نامی تبدیل ہو جاتا ہے پھر ہم جا کے آپ مستورات تو جاتے نہیں ہم ان کو منو مٹھی کے نیچے دبا دیتے اوپر سلیں رکھتے ہیں اوپر مٹھی ڈالتے ہیں تو ظاہر بڑا خوفناک ہے اس لئے وہ موت کی بات بھی خوفناک نظر ہے عید کا موقع تھا اور میں اپنے گاؤں میں عید پڑھا رہا تھا تو ایسے کوئی موت کا تذکرہ شروع ہو گیا تھوڑا میں نے وہ لمبائی کر دیا تو میرے چاچا تھے رب نواز میں رب نواز میں رہوں وہ تھوڑے دیر تو سنتے رہے پھر وہ نہ رہے زکے اور تارک میاں عید دا دیں کوئی چنگی گال کر تو موت انہوں لائے تے بہ گئے ہیں تو یہ ہمارے ذہن کی اکاسی ہے وہ کوئی چنگی گال کر تو موت انہوں لائے تے بہ گئے ہیں کہ وہ موت ایک خوفناک چیز نظر آتی اگر اللہ راضی ہے تو اس سے خوبصورت کائنات میں کوئی چیز نہیں اگر اللہ ناراض ہے اس سے خوفناک کوئی چیز نہیں ہلاک ہو گیا ہم اپنے پنجرے میں بند ہیں یہ موت ہے کہ تو چھٹی ہو جائے گی نکل جائیں گے آزاد ہو جائیں گے اور ایک لا محدود کائنات کی طرف ہمارا ہمارا انتقال انتقال ہوتا نا ایک چیز کا ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری طرف چلے جانا ہے انتقال فرما گئے انتقال فرما گئیں یہاں سے وہاں چلی گئیں عز عمر بن عبدالعزیز کی حکومت تین برے آزم پر تھی تین برے اور ان کی عمر تھی بیالیس سال بیالیس سال فورٹی ٹو جوان تین برے آزم پر لاہور بھی ان کی حکومت کے تابع تھے تو ان کو زہر دیا گیا تھا تو طبیب نے ان کو جب چک کیا کہ امیر المومنی زہر کا علاج ہو سکتا ہے فرما نے لگے اگر تم کہو نا یہ یہاں ہاتھ لگاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا تو یہ بھی نہیں کروں گا میں تمہاری دنیا سے تنگ ہوں میں اپنے اللہ کی ملاقات چاہتا اور اسے ایک ہفتہ پہلے رجا بن حیوہ کو بولا کے فرمایا تمہیں قسم دیتا ہوں ایک دعا کر میرے لئے کہنے کہ پہلے دعا بتاؤ پھر قسم اٹھاؤں کہنی پہلے قسم جو انہیں قسم اٹھائی کہنے کہ میرے لئے دعا کر اللہ مجھے اپنے پاس بولا لے کہ یہ دعا میں کبھی نہیں کر سکتا ساری امت کا نقصان ہے تیری موت کہ دیکھ تو انہیں قسم اٹھائی دعا کر دعا کر رہے تھے تو بچہ آ گیا ایک بچہ بارہ تھے بچے بچیاں تو ایک بچہ آ گیا کہنے کہ اے میں انہوں بڑا پیار ہے دعا کرے بھی میرے نالی جاوے تو اگلے ہفتے دونوں باپ بیٹا ایک ہی وقت میں اٹھ کے جا کے زیر زمین سو گئے اب وہ زندگی جو اس پنجرے میں بند ہے یہ کیسے خوبصورت ہو چونکہ کپڑے کے حسن سے زندگی میں حسن نہیں آتا ڈرائنگ روم کے خوبصورتی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی بیڈروم کے عالی شان ہونے سے دس بارہ کروڑ کا نکلس پہننے سے پچاس کروڑ کی انگوٹھی پہننے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی پچاس کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی وہ زندگی ایک اور چیز ہے اور اس سے متعلق چیزیں وہ اور جہان ہے وہ اور جہان تو اس کا اللہ نے ہمیں پتہ بتایا جسا اللہ نے زندگی دی اس ہی اللہ نے ہمیں اس کا پتہ بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اگر تم زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے اور وہ ایک ہی جگہ سعودہ ملتا ہے پورے لاہور میں اور کسی کے پاس پورے چھ برے آزم میں سات برے آزم میں اور کسی کے پاس زندگی کی خوبصورتی کا راز نہیں ہے وہ صرف میرے محبوب کے پاس ہے وہاں آؤ تمہاری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی سوزر لینڈ میں دو تین دفعہ گیا ہوں دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے اور ایک آدمی غریب نہیں وہاں ایک آدمی وہاں غریب نہیں سب خوشحال ہیں مالدار ہیں فقیر غریب ایک شخص بھی نہیں اس طرح انہوں نے اس کو سیٹ کیا اور اس ملک میں خودکشی کرنا قانون جائز کہ آپ درخواست دیتے ہیں میں مرنا چاہتا ہوں وہاں آپ کی درخواست پر آپ کو زہر کٹی کا لگا کے موت کی نیند صلاح دیتے ہیں ملک خوبصورت لوگ خوبصورت وادیاں خوبصورت گھر خوبصورت سواریاں خوبصورت شہر چمکتے اجلے میں لیٹ آگیا معافی چاہتا ہوں کہ سڑکاں کوئی نہ آئے ہیں دریاں بنے ہوئے ہیں تو تب بیڑی دی لوڑ آئی ایسی گھڑی تھے موٹر تھے چاڑ بیٹھے تو ہمارے تو شہروں کا حال کوئی نہیں ہے تو پھر وہ وہاں مرنے کی اجازت کیوں ہے بہت ہوں اگر مرنا چاہتے ہو آج ہو ہم تمہیں زہر کٹی کا لگا دیں کہ ان کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ زندگی خوبصورت خوبصورت کیسے بنتی ہے یہ بنانے والے کے پاس یہ علم ہے جس نے ہمیں بنایا اور اس نے اس کو ٹرانسفر کے اپنے حبیب کے طرف اور کسی کو نہیں دے وہاں سے یہ ملے گا زندگی چیزوں کا نام نہیں احساسات کا نام ہے احساس احساس پر جب چوٹ پڑتی ہے تو زندگی ویران ہو جاتی ہے اور احساس کو جب نشو نمہ ملتی ہے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے اور زندگی احساس پر چھوٹ چھوٹی گاڑی سے نہیں پڑتی ہیں برے روئیوں سے پڑتی ہے برے اخلاق زندگیوں کو تاریکی میں بدل دھکیل دیتے ہیں اور اچھے روئیے اور اچھے اخلاق وہ زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتے ہیں ایک آدمی بیس کنال کے گھر میں رہتا ہو اور بچے نافرمان ہوں کیا خیال ہے اس کی زندگی میں خوش ہوں کی اس گھر میں رہنے والی ماں خوش ہو کی یا خامند بیوی میں بدتمیز ہوں عورت کی زبان بھی لمبی ہو مرد کی زبان بھی لمبی ہو تو کیا انہیں روز رائس میں بیٹھ کے سکھ ماسوس ہوک یا سونے کے پلیٹوں میں کھانا کھا کے ان کے اندر خوشی داخل ہو میرے بھائی بہنوں زندگی احساس کا نام ہے اور احساس کو انگوٹھی نہیں خوش کرتا زیور نہیں خوش کرتا بائیسوان گریڈ نہیں خوش کرتا چیزیں نہیں خوش کرتی ہیں بڑے بڑے محل خوش نہیں کرتے ہیں احساس کو خوبصورت اخلاق پانی لگاتے ہیں اور احساس کو بد اخلاقی آگ لگا دیتے ہیں بھائیوں میں سلوک نہ ہو خامند بیوی میں سلوک نہ ہو اولاد ماباپ میں سلوک نہ ہو پڑوسی پڑوسی میں سلوک نہ ہو جنگل بن جاتا ہے جنگل بن جاتا ہے اور صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی کو زیور پہنایا جنہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جس طریقے کو اپنا کر یہ مستورات آپ ہم یا ہمارے بچے ایک عالی شان حسین خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہمارے بچے اللہ کرے اپنے نبی کو پہچان لیں اور ہم بڑے بھی پہچان لیں کہ یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے یہ سونے چاندی کے دھیر میں نہیں ملتی بادشاہوں کے در سے نہیں ملتی یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے تو اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو خاندانی لحاظ سے خوبصورت بنایا کہ میرے نبی نے کہا سب نسل انسانی میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا پھر عربوں میں سے مزر کو چھانٹا پھر مزر میں سے قریش کو چھانٹا پھر قریش میں سے حاشم کو چھانٹا پھر حاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا میں اس دنیا میں سب سے آلی خاندان والا ہوں مجھ سے بڑا خاندان کسی کا نہیں مجھ سے بڑا کسی کا نسب نہیں ہے اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن میرا میری اولاد کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹے گا میں اسے پانی لگاؤں گا میں اسے پانی لگاؤں گا تو پہلا حسن دیا خاندان کا ساری قائنات میں سے چھانٹ کے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو چاروں طرف سے ریت اور پہاڑ کھڑے کر دیئے کہ کوئی غیر قوم اندر نہ جا سکے اور ان کی فطری صلاحیتیں اور ان کی فطری صفات وہ اُبھرتی رہیں اُبھرتی رہیں اُبھرتی رہیں تو خاندان کے لحاظ سے سب سے بلند و بالا اور کسی کا خاندانی نصب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا یہ واحد ہستی ہمارے نبی جن کا نصب آدم علیہ السلام تک جاتا ایک دفعہ میرے بھائی نے ہمارا وہ جو نہیں ہوتے جہدات کے زمینوں کے قوغضات تو ملتان کی کانسل سے انگریزوں تک کے دور سے اپنی پیوڑی نکالی نصب نصب نامہ نکالا تو کچھ سولہ نام نکلے سولہ ممکن ہے اس سے اوپر ہندو ہوں تو سولہ نام اسلامی تھے تو وہ اس نے فریم کروا کے گھر میں لگوا دی میں ان کو یاد کرنے کی صرف سولہ ان کو میں یاد کرنے کی کچھ میرا حافظہ اللہ کا شکر اچھا ہے تو میں نے ان کو یاد کرنے کی کوشش کیا یا یقین مانے مجھے ابھی تک یاد نہیں ہو اتہے ہٹھا ہو جان دن یاد نہیں رہے میرے نبی کے اسی واسطے ہیں میں نے ہم نے سولہ واسطے تلاش کیے یاد نہیں ہو سکی میرے نبی کے اسی واسطے ہیں اور وہ میرے سینے میں اللہ نے اڑال دی محفوظ کر دی کہ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کی ہر چیز کو محفوظ رکھنا ہے آدمی کو اپنے خاندان عزیز ہوتا ہے رشتہ عزیز ہوتا ہے اور اگر پیو دادوں کی پیچھے کوئی تاریخ ہو تو اور زیادہ آدمی فخر کرتا ہے لیکن میں نہیں ان کو محفوظ کر سکا لیکن چونکہ پیچھے یہاں میرے اللہ کا نظام چل رہا ہے تو اللہ نے اس کو میرے سینے میں بند کر دیا میں نے پوری دنیا میں اللہ کے نبی کا نصب پھیلا دیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن اوبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زاره بن سمی بن مزی بن عبب بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحالعیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلاة والسلاة میں جب بھی جاتا ہوں نا حج پر عمرے پر تو میں سلام یوں پیش کرتا ہوں پوری نس پیڑی کا پیش کر کے سلام پیش کرتا ہوں السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ختم یا حبیب اللہ یا نبی اللہ اتنے ہی ہر کوئی پڑتا ہے تو مجھے امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ دولت مجھے دی کہ میں پہلا بندہ ہوں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں ہو سکتا ہے پہلے بھی لوگ ہوں تو جس نے اللہ کے نبی کے دروار پہ کھڑے ہو کر یوں عرض کیا اس کے پیشے بیک گراؤنڈ ہے جو پنجاب کے دہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ زمیداروں کے مراسی ہوتے ہیں جو ان کے پیودادے پردادے ان کے نام یاد کرتے ہیں پھر ان کی واللہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں جھوٹ بلکل جھوٹ پہلا ہی جھوٹ سرداریاں قیم پہلا جھوٹ کبھی کسی کی سرداری قیم ہے سرداریاں قیم لیکن اسی پر ہم خوش ہو جاتے ہیں ہمیں پتا ہے نہ سرداری قیم رہتے ہیں نہ ڈیرے آباد رہتے ہیں لیکن اچھا لگتا ہے پھر وہ جھوٹی سچی تعریفیں کرتے ہیں نام یاد کی ہوتے ہیں یہ ایک کلچر ہے ہمارے اب تو خیر زمیدار شہروں میں شفٹ ہو گئے اور خرچے بڑھ گئے بخل بڑھ گیا ضرورت میں بڑھ گئی تو وہ ایک کلچر تھا اس سے متاثر ہو کر میں جب میں نے جب یاد کیا تو میں روزہ اقدس پر پہلی دفعہ جب سن دو ہزار کے بعد ایک چکہ دو ہزار میں میں نے یاد کیا تھا امریکہ کا سفر تھا میں نے اس سفر میں یہ یاد کیا تھا ہمارا کوئی دو ڈھائی مہینے کا سفر تھا تو جب اس کے بعد میں آیا تو میں نے کھڑے ہو کر یہ عرض کی یا رسول اللہ ہم لوگ نکم میں کمزور ناقص ہمارے مراسی ہماری جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں اللہ کے بعد آپ سے بڑا کوئی نہیں آپ کے گھر سے بڑا گھر کوئی نہیں میں آج آپ کا مراسی بن کر آپ کو سلام پیش کرنے آئے اور آپ کے گھر کو وہ سلام پیش کرنے پھر میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المتل بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب مالک بن فحر آخر تک سارا میں نے پڑھا سارا آخر تک اور پھر سارے وہ ایکشن جو ہمارے مراسی کرتے ہیں چونکہ وہاں تو پولیس کھڑی ہوتی تو ہم کر نہیں سکتے لیکن میں نے چشم تصور میں سارے وہ ایکشن بنائے سرداریاں قائم دیر آباد حسن حسین دے دیر آباد علی جعفر دے دیر آباد آباد یا رسول اللہ توڑے دیر آباد وہ سارا میں نے ایکشن اور میں جب بھی جاتا ہوں اسی طرح سلام پڑھتا ہوں اللہ نے میرے نبی کو خاندانی طور پر وہاں پہنچا ہے جہاں کو نہیں جا سکتا پھر آپ کی ذات کو اتنا حسن بخشا ایک آدمی بات حسن کی کرے آب کالا کلوٹا بیٹھو ویتگال جڑ دی کوئی تو اب تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے تو راستے میں ایک رابغ ایک جگہ آتی ہے وہاں بھوک لگی پیاس لگی وہ کھانے کا سمان تھا نہیں تو ایک بڑھیا عورت کا خیمہ دیکھا وہاں پہنچے تو کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا میں کہا بیٹا کہت کا زمانہ ہے کچھ نہیں ہے تو ایک مریل بکری کھڑی تھی بلکل چمڑا تھے ہڈی آپ نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں ان کا بیٹا یہ تو بن بیہی بکری ہے پر ماس اس کے اوپر نہیں ہے یہ کیا دودھ دے گی آپ اجازت دو ان کا لیلہ چونکہ غیر فطری کام ہو رہا تھا تو لہذا اس نے آپ کو غور سے دیکھا کہ ایک کون ہیں جو اے بکری جو دودھ کڑھو ہے لہذا آپ کسی دیکھنے لگی دیکھنے آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھونوں کو ہاتھ لگایا وہ نیچے لٹک گئے اور ایک پورا ڈول پورا ڈول دودھ سے بھر دیا بکری سے یہ گلاس بھی نہیں بھرتا بکری کے دودھ لیکن وہ پورا ڈول بھر دیا اپنے تینوں ساتھیوں کو پھلایا پھر خود پیا پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا ڈول بھر کے اس امہ کو دیا چلے گئے بکری کی عمر سات سال ہوتی بکری بائیس برس زندہ رہی اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکس بائیس برس اس بکری نے عمر پھائی جب شام کو اس کا خمد آیا وہ کہلنے کہا اے دودھ کتھو آگئے وہ کہلنے کہ اے س بکری چھو اے کم لیو گئیں ایتھو دودھ کتھو آگئے جادوی شخصیت والا نوجوان آیا تھا اس کے ہاتھوں میں کوئی طاقت تھی اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور چشمہ بنایا دی کہ اچھا کیسا تھا ذرا بتاؤ صفی لی ذرا دسے نکی ہو جائے اب اس نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا اور وہ کمال کے اس بڑیہ نے کہ آج تک بڑے ابا معبد رأیت رجلا ظاهر الوضاء ابلج الواج حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزربه سعل ازج اقرم وصیم قصیم في عینیه تعج في صوته صحل في لحیته كفاف في عنقه سطع ان تکلم علاه البح وان سکت علاه الوقار وہو اندر الثلاث مجھے بھی ہمیشہ اس کے ترجمے میں تھکنا ہی پڑتا ہے لیکن مجھے اس کی بڑی ایک تعبیر اللہ نے سجائی کہن لے کہ میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہن لے کہ ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے ایسا انسان دیکھا مجھے لگا جیسے چودمی کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا کہ مجھے جو لگے چودمی کا چاندی زمین پہ کپڑے پہن کے اتر آیا کیا حسن تھا کیا جمال تھا کیا خوبصورت بھمیں تھی کیسا ماتھا چوڑا تھا آنکھیں کیسی حسین تھی میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں سات الفاظ آتے ہیں سات جو میں نے ابھی دور آئے اور ان سات کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی کسی خوبصورت آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی آپ کو کہ آواز میں جادو تھا آواز میں جادو تھا پکڑتا ہے آواز دل کو پکڑتی تھی گردن لمبی خوبصورت چہرہ چودمی کے چاند کی طرح چمکتا تھا اور براقہ ثنایا دانت ایسے خوبصورت تھے مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا چھو پوتے تھے وقار چھا جاتا تھا خوبصورت سیاہ کالے بال تھے نیم گھنگریالے بال تھے پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا بال نہیں اڑے ہوئے تھے سیدھا وجود تھا سیدھا کتنے ہمارے معاشر کے لوگ ہیں آپ سجے پاس سے بیٹھے ہوں جانا پیٹ کب بے پاس سے گئے ہوں پیٹ کب بے پاس ہوں جانا آپ سجے پاس ہوں اللہ نے کھانا حلال حرام بند کیا ہے حلال کھاؤ حلال کا بھی طریقہ سکھا ہے کہ ماں جو بڑھتے نہ کھاؤ بندہ بڑھتے کھاؤ اتنا نہ کھاؤ کہ چرمیاں چڑ جائیں زیادہ کھانا انسانیت نہیں کم کھانا انسانیت بیچ میں بات آگے کہہ رہا ہوں میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے اور اگر تم نے کھانا ہی ہے اور تم کہتے ہو نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو تین حصے کرو ایک غزہ کے لئے ایک پانی کے لئے اور ایک ہوا کے لئے ایک ایسا چھوڑو ساری زندگی بیماری نہیں آئے کی لیکن یہاں تک کھانے کے بعد پھر ڈاکٹروں کی چاندی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوتا جب تک یہ بیکرییاں ہیں یہ کولڈ رنگز ہیں اور یہ فاس فوڈز ہیں صحت مند کوئی نہیں ہوگا بھوکے رہنے میں اللہ نے صحت رکھی کھو کھو کے تباہی پھیر دیتے میٹھا کھانے سے شگر نہیں ہو رہی زیادہ کھانے سے شگر ہو رہی دباہ کے کھانے سے شگر ہو رہی اللہ نے میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا کھانے کی چیزیں بھی بتائیں کھانے کا طریقہ بھی بتائیں کھانے کے عذاب بھی بتائیں کہنے لگی دو لفظ جو دنیا میں کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہم نے آخر میں چھوڑ دے کہنے لگیں ابو مابد میں جب اس کو دیکھتی تھی نا تو میرے دیکھنے کی طلب اور بڑھ جاتی تھی پھر جب دیکھتی تھی طلب اور بڑھ جاتی تھی وہ جب تک کھڑے رہے میری آنکھ نہیں بھری ابو مابد میں جدر سے دیکھتی تھی حسن ان کا غلام تھا ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا قسیم اسے کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے حسن و جمال نے گھیرا ہوا ہو اور وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے نہ دل بھرے نہ آنکھ بھرے دنیا کا ہر حسن تھوڑے دیر دیکھنے کے بعد خوبصورتی ختم کشش ختم ایک ہستی کائنات میں آئی ہے میرے اور آپ کے نبی جن کو جتنا دیکھا جاتا تھا دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا امائشہ بیٹھی کپڑا سی رہی تھی سوئی گر گئی تھوڑا سا اندھیرہ نظر نہیں آ رہی ہمارے نبی کمرے میں انٹر ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی تو آپ نے سوئی کو اٹھایا ہے یہ میرے نبی کا ظاہر ہے جو اللہ نے اتنا خوبصورت کر کے بنایا پھر یہیں ہمیں زندگی کی خوبصورتی بھی ملی کہ زندگی کی خوبصورت کہ زندگی خوبصورت ہو زندگی خوبصورت ہوتی ہے روئیوں کے ساتھ پہلا رشتہ خامد اور بیوی ہے پھر اولاد ہے پھر آگے رشتے بنتے ہیں ماں باپ ہیں یہ سارے رشتے یہ اس زندگی سے بنتے ہیں جو میرے نبی ہمیں سکھا کر گئے آپ بطورے چونکہ آپ نے باپ تو دیکھا نہیں ماں کو دیکھا ہے اور ماں کے ساتھ زیادہ عرصہ نئے رہے صرف چھ سال رہے ہیں تو ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ماں کے ساتھ سلوک ہوگا تو ماں دعا دے گی نا باپ کس خدمت کرو گے تو باپ دعا دے گا نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو زندگی باپ کو تو نید نہیں آئے گی ماں کو تو نید نہیں آئے گی ماں باپ میں سلوک و اولاد لڑکے بیٹھی ہو تو ماں باپ کو تو نید نہیں آئے گی بیوی بدتمیزی سے بات کرے تو خامد کے نید اڑ جائے گی خامد بدتمیزی کرے تو بیوی کی نید اڑ جائے گی تو یہ کہاں سیف زندگی ملے گی میرے نبی کتا چلے گا کہ زندگی کیسے گزاری ہے تو آپ نے اپنی استمنہ کا اظہار کیا کاش میری ماں زندہ ہوتا تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا میں عشق نماز کے مسلے پہ کھڑا ہو کر ہاتھ باندے صورت فاتح پڑھ رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمین ادھر سے ایک میرے گھر سے آواز آتی محمد میری ماں مجھے پکارتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا امہ ماں جی میں حاضر ہوں زندگی کو خوبصورت بنانے کا ماں باپ کے لئے طریقہ کہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں یہ بچے ہمارا سب سے قیمتی سرمایاں اور انہی پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے سب سے بڑا ظلم ہے آج کے ماں باپ کا تین سال کے بچے کو سکول ڈالنا سب سے بڑا ظلم ہے وہ روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے اور ماں باپ سے اس کی محبت کی تار کٹتے جاتے ہیں کٹتے جاتے ہیں کٹتے جاتے ہیں ساتھوں سال میں وہ بدتمیز ہوا پڑا ہوتا ہے امائیں پریشان ہیں بچے بدتمیز ہیں بچے بدتمیز ہیں کیونکہ ماں نے گود نہیں دی جو ٹائم ماں نے دینا تھا وہ دے دی اسکول کو اور ہمارے اسکول کاروباری ادارے ہیں علمی ادارے نہیں ہیں کاروباری ادارے ہیں میرے ملک کا یہ روگ ہے کہ یہاں کا وکیل بھی کاروباری ہے یہاں کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے یہاں کا وکیل بھی تاجر ہے یہاں کا جج بھی بک جاتا ہے اور یہاں کا سکول اور کالج بھی کاروبار ہے تین سال کا بچہ جب ماں باپ سے دور ہوتا ہے روتا ہوا جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے تو وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے اس کے اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتا ہے جو ہی وہ سر نکالتا ہے تو وہ ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے بتمیزی کرتا ہے لڑتا ہے جگڑتا ہے کیونکہ ماں اور باپ نے ٹائم نہیں دیا اور پھر اس موبائل نے ہماری زندگی گھر کی زندگی تباہ کر دی ہے کہ بچہ آ کر ماں سے بات کرتا ہے ماں موبائل کو دیکھ کے بچے سے بات کر رہی ہوتا وہ باپ سے بات کرتا ہے وہ اپنے موبائل میں اور بچے سے بات کرتا ہے یہ اس بچے کی عزت کو زبا کر دینے والی بات آنکھ سے آنکھ ملانا عزت دینا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب کوئی کوئی اوف جب کوئی آپ کو بلاتا ہے یا رسول اللہ آپ سے تو مثلا یہ ہماری مجلس ہے ادھر بھی لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہیں اب مجھے کوئی ادھر سے بلائے تو میری تو اتنی گردن مڑے گی کوئی ادھر سے بلائے میری اتنی گردن مڑے گی لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے جب کوئی آواز دیتا ہے یا رسول اللہ تو اب یوں نہیں کرتے تھے ہاں جی دس سو کی گھر لے اب پورا یوں کرتے تھے بولو میرے بھائی کیا بات سبحان اللہ اللہ آپ کو ادھر سے کوئی بولا تھا یا رسول اللہ تو اب ایسے نہیں کرتے تھے ہاں جی بولو اب پورا ایسے مڑ کر پھر فرماتے جی فرمائیے کیا بات اب عام لوگوں کے ساتھ یہ فرماتے تھے ہم تو اپنی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کرتے بی بی خامند کے ساتھ یہ نہیں کرتے خامند بی بی کے ساتھ یہ نہیں کرتے تو وہ ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو میرے نبی نے بتایا کہ ماماپ کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ میری ماں ہوتی تو میں نماز ہی توڑ دیتا اس کے لئے حج کا سفر ستر ہزار کا مجمع تقریبا جمع ہو ہو چکا ہے اب وہاں پہنچتے پہنچتے اور آپ ایک دم اونٹنی کا رخ مروع پہاڑوں میں چلے گئے میری زندگی سفروں میں گزری ہے ان میں خوبصورت ترین سفر میرا وہ ہے جو میں نے حضرت امہ آمنہ کی قبر پہ حاضری تھی پہاڑوں کے اندر ہیں آپ اندر تشریف لے گئے مجمع بھی ساتھ ہو گیا کدھر جا رہے ہیں اونٹنی کو بٹھایا پہاڑ ہے کوچھ چیلیس پچاس فٹو اونچا اس کے پر قدرتی ایسے ایک پلین بنا ہوا ہے جیسے اللہ نے پہلے سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا اب تو انہوں نے قبر کا نشان مٹا دیا ہے تو ماں کی قبر کے سرحانے تشریف لے گئے اور گھٹنیں اٹھائے ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے یہ پوزیشن ہے چھوٹے بچے کے رونے کی جب وہ رونا چاہتا ہے تو پھر اپنے پاؤں اٹھا کر یوں کر دیتا ہے پھر اس کے بعد آپ ایک معصوم بچے کی طرح روئے اور اتنا روئے کہ آپ کی ساری داڑی آنسوں سے تر ہو گیا آپ کا احرام تر ہو گیا اور اپریل کی دھوپ تھی اور آپ نے فرمایا میں آج رات یہیں قیام کروں گا میں وہاں گیا ہوں وہاں دو آدمی نہیں ٹھہر سکتے میرے نبی نے کہا میں یہیں ٹھہروں گا آگے کوئی چھ سات میل دور انتظام تھا حاجیوں کے اس کافلے کے ٹھہرنے کا کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے لیکن آپ نے وہ رات اپنی ماں کے سرحانے گزاری اور میں جب وہاں پہنچا تو مجھے چونکہ صیرت پڑی تھی تو مجھے چشم تصور میں وہ نظر آ رہا تھا حضر آمنہ کی عمر صرف پچیس ورست اور ہارٹ اٹیک ہوا اچانک بولا نہیں جا رہا اور اللہ کے نبی ماں کو دیکھ کے گھبرا رہے ہیں کہ کیا ہوا چھ سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے وہ بھی ماں کی تو مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو بولا نہیں جا تھا بولا رہے ہیں بولا نہیں جا رہا آوازیں نکل رہی تو بولا رہے ہیں ام ایمن بھی ساتھ ہے آوازیں نکل رہی لیکن بجھنے سے پہلے شما کے وہ جو بھڑکتی ہے دو لفظ بولے کل حی میت و کل جدید انبال و قد ولت تطہرہ میرے بچے ہر جوانی ڈھلتی ہے اور ہر زندگی موت کا نوالہ بنتی ہے مجھے لگتا ہے میرا وقت آگیا ہے لیکن میں ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو پاک کر لے پاکیزہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پتھروں میں ہی دبایا کوئی کھودنے کا تو انتظام ہی نہیں تھا تو جب پہاڑ سے نیچے اترے تو اللہ کے نبی نے ایک دم ہاتھ چھوڑا دوڑ لگائی اور پھر پہاڑ پہ چڑھ گئی تو سمی ایمن آپ کی آپ کی ماں ہیں دودھ پہ لے آٹھ عورتوں نے میرے نبی کو دودھ پہ لے ان میں کم ایمن بھی وہ جب پیچھے گئیں تو ایسا منظر تھا جس کو دیکھ کر شاید زمین بھی رو رہی ہوگی اور آسمان بھی اور ابوہ کے پہاڑ بھی آپ ماں کی قبر پر ایسے لپ گئے اپنے سینے کو پتھروں کے ساتھ اور یوں دونوں ہاتھوں سے پتھر لیے ہوئے تھے جب آپ ایمن قریب آئیں تو آپ سنا تو آپ فرما رہے تھے ماں جی آپ کے سوا تو میرا کوئی نہ تھا آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئیں میرے لئے اب کس کی گود ہے تو امیمہ غزی اللہ نے اٹھانا چاہ کے بیٹا اٹھو تو آپ نے انکار کر لیا تو امیمہ نے کھینچا کھینچ کے نیچے لائیں اور زبردستی لائیں اور اونٹنی پر بٹھایا اور آگے دو راتوں کا سفر تھا وہ سب میرے نبی کے خاموش شانسوں سے آپ کا گربان تر ہوتا گیا اور آگے نہ کوئی خالہ ہے نہ کوئی نہ کوئی اور آسرہ ہے نہ باپ ہے باپ اور ماں ہی بڑا سارا ہوتے ہیں دادا نے کفالت میں لیا آٹھ سال کے عمر میں ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا تو وہ سارا منظر میرے سامنے گھوم رہا تھا اوپر سے سورہ ڈوبنے والا تھا تو وہ عجیب کیفیات تھے وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر آپ اور میں زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اپنے نبی کی زندگی کو سیکھنا ہوگا ان بچوں کو سکھانا ہوگا ہم نے کوئی کاروباری کام نہیں کیا ہے کہ ہمیں سے کوئی کاروبار کر رہے ہیں کوئی پیسہ کمار رہے ہیں ہاشا وکل اللہ ہاشا وکل ہماری یہ نسل ان کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں کہ یہ پروان چڑھیں اپنے نبی کی محبت کے ساتھ یہ پروان چڑھیں اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کے ساتھ ان کے اندر اللہ اس کے نبی کی محبت ہر بچے بچی کے اندر اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کی چپ ڈال دی اس کو نکالے نہیں جا سکتے میں اس کو ایکٹیویٹ کرنا شاہد ہوں کہ اللہ کرے ان کے جذبے اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائیں پھر ماننا آسان ہو جاتا پھر اطاعت آسان ہو جاتا جب محبت نہیں ہے کہ اطاعت نہیں آتی تو میرے بھائی بہنوں زندگی کی خوبصورتی کا تعلق میرے نبی والے خوبصورت اخلاق کے ساتھ پھر آپ نے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا دو دو مہینے چولا نہیں جلتا دو دو مہینے کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور ہر بیگم قربان ہے فدا ہے دو مہینے دو مہینے جس عورت کے گھر میں چولا نہ جلے وہ خامند کا کیا حشر کرے گی اور میرے نبی کے گھر میں دو دو مہینے چولا نہیں جل رہا ہے خود بھی بھوک برداشت کر رہے ہیں بیگمات بھی بھوک برداشت کر رہے ہیں ایک رات حضرت عائشہ کے سال لیٹے ہوئے تھے ایک کی چار پائی پر تو آپ کبھی یوں کروڑ بدلتے کبھی یوں کروڑ بدلتے پھر ایک دم آگے بڑھے اور چار پائی کی لکڑی کو پر ایسے پیٹ کو ٹیک کر نیچے جھگ گئے نیچے جھگ گئے تو اس عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے یا رسول اللہ کیا ہوا اب سیدھے ہو کر فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی ہوئے 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 جس کے ہاتھ میں جنت کی چاوی ہو جو میرے نبی کا میرے اللہ کا محبوب اور حبیب ہو جس سے پردے ہٹا کر میرا رب کلام کر چکا ہو جسے قاب قوسین او ادنہ کا مقام دے چکا ہو اور جس سے آگے مقام محمود پر بٹھانے والا ہو اور جس کی شفاہ سے جنت کا دروازہ کھلنے والا ہو عائشہ بھوک بڑی لگی تو اس عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ نہیں عائشہ اسی بھوک میں اللہ سے ملے ہوں گا مجھ سے پہلے جو نبی میرے ساتھی تھے وہ بھی اسی طرح چلے گئے میں بھی ایسی چلا جاؤں گا اور اس کے باوجود بیویاں قربان ہو رہی ہیں فدا ہو رہی ہیں کس چیز نے باندھا ہوا تھا میرے نبی کے سلوک نے میرے نبی کے اخلاق نے اللہ کی قسم میرے نبی کی شادیاں شوق کی شادیاں نہیں تھی ایک حدیث سنا تو مَا تَزَوَّجْتُ وَمَا زَوَّجْتُ اِلَّا بِوَحْيًا مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیلِ سننو لوگو میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی جبریل لے کر آیا پھر میں نے شادی کی تو یہ شوق کی شادیاں نہیں ہیں زندگی سکھانے کی شادیاں ہیں کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بی بی ہے سب سے مشکل رشتہ خامد اور بی بی ہے اس وقت علاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں ایک تو یہ ہماری یہ جو فاس فوڈ ہے اس نے ہمارے اندر جو ایک نیچرل سسٹم تھا اسے ڈسٹرب کر لیا ہے تو غصہ بڑھ گیا ہے برداشت گھٹ گئی ہے چھوٹ چھوٹی باتوں میں گھر اجڑ رہے ہیں گھر اجڑ رہے ہیں پہلے یورو میں سنتے تھے اب یہاں پاکستان آج شادی ہوتی چوتھے دن طلاق ہو رہی ہوتی میں وہاں بیان کے لیے نکل رہا تھا مانچسٹر تو میرے ساتھ جو گاڑی چلا رہا تھا میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو لاہور کا تھا کہا جی میں وکیل ہوں میں نے کہا یہاں کوئی جھوٹے کیس ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں کہا جی نہیں ہاں جھوٹا کیس کوئی نہیں ہوتا جو بھی ہوتا ہے جینون ہوتا ہے میں نے کہا یہاں مسلمانوں کے لڑائی جھگڑے آتے ہیں کہا جی ہاں جی آتے ہیں میں نے کہا سب سے زیادہ کیا جھگڑے آتے ہیں کہا جی سب سے زیادہ طلاق کیا آتے ہیں طلاق 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 کہ نہیں سیکھا زندگی برداشت کا نام ہے برداشت کا نام سیکھا نہیں میرے نبی نے گیارہ شادیاں کیا ہر قسم کی عورت کے ساتھ شادی کیا خاندان کے اندر برادری کے اندر اور خاندان برادری سے باہر یہی تین نسبتیں ہیں اپنے خاندان میں قریش آپ کی کئی بیگمات قریش حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت زینب حضرت عمی حبیبہ یہ سب قریش ہیں قریش سے باہر حضرت میمونہ حضرت جویریہ یہ قریش سے باہر ہے برادری پھر برادری سے بھی باہر شادی کی یہود ہر صفیہ یہودی کی بیٹی ہیں ان کے ساتھ شادی کی ہر ہر نسل سے شادی کی اوپر والے کا نظام ہے اپنے سے مالدار حضرت خدیجہ اپنے برابر ام سلمہ ام حبیبہ اپنے سے کم فخر جویریہ صفیہ اپنے سے غربت کے ذات نہیں عمر سے بڑی کے ساتھ شادی کی حضرت خدیجہ ہم عمر کے ساتھ شادی کی ہم عمر کے ساتھ شادی کی ہم عمر کے ساتھ شادی کی ساتھ شادی کی ہم عمر کے ساتھ شادی کی شادی کی